اسلام علیکم یہ ہماری جوار کی فصل ہے اس کے اوپر سے ہم نے یہ جو اس کے بیچ ہوتے ہیں وہ کٹ لی ہیں تو وہ خوشک ہونے کے لیے رکھے ہوئی ہیں یہ تو مویشی کے لیے بچ گیا ہے چارہ کے لیے تو یہ جوار بوئی مویشی کے لیے جاتی ہے ان کی چارے کے لیے تو پچھلے تقریباً آج سے پچاسک سال پیشے چلے جائیں تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ اس کی روٹی بناتے تھے بڑے مزی کی اس کی روٹی بنتی ہے صحتی کے لیے بھی موفید ہوتی ہے نرم نرم سی لیکن حیث میند کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ تو ہم جوار صاف کریں گے وہ اس کے جو بیچ ہیں وہ دنبی ہیں ان کو کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ گھر پڑی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کس طرح کے یہ دیسی طریقے سے کس طرح صاف کی جاتی ہے تو آج کل تو مشینی دور ہے لیکن یہ ہماری کم تھی تو ہم اپنے دیسی طریقے سے صاف کریں گے دنبی کو یہ ہم نے ایک مکان میں کچھ مکان میں ان کے کونے میں ان کو رکھ لیا تھا تاکہ بار بارش وغیرہ اور پرندے تیتر وغیرہ ان کو کھا جاتے ہیں ان کے دانے ان سے بچنے کے لیے اور سائیڈ میں ان کو چونہ وغیرہ پھینک ہے تاکہ کیڑا مکوڑا ان کو نہ لگے تو پھر جب وقت ملے گا تو ہم جیسی طریقے سے نکال لیں گے ان میں سے دانے تو ہم ان کو بار پھینکتے ہیں دھوپے یہ ہم نے بار پھینک دی ہیں تو یہ خوشک ہوگی ان کو ہوا وغیرہ دھوپ لگے گی تھوڑی پھر ہم ان میں سے دیسی طریقے کے ساتھ ایک ڈنڈے کے ذریعے ان میں سے نکالیں گے دانے یہ عام جوار ہے دیسی جوار میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سفید ہے جو عام دیسی جوار ہوتی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ایک اور میں دکھاتا ہوں یہ سرخ ہے یعنی کہ یہ سفید اور سرخ مکس ہے عام دنور اکچارے کے لیے بھوئی جاتی ہے یہ ہم آگے ان میں سے دانے نکالیں گے دنڈے کی مدد سے یہ ان کو اوپر سے دنڈے ماریں گے یہ خوشک ہیں تو نکل جائیں گے دانے سارے یہ خالی گھٹھلیاں بات جائیں گی تو آپ کو میں دکھاتا ہوں بچی ہوئی خالی کو ڈھولی ہیں یہ ہے خالی دانے نکل چکے ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دانے بلکل نکل گئے ہیں تو آگے ہم صاف کر لیں گے جن میں سے دانے نکلیں ہیں یہ ہم نے اٹھال لی ہیں ساری یہ سائیڈ میں پڑی ہوں ہیں ان کو بھی ہم کوٹیں گے تو یہ اس میں کچھ رہا ہے کچھ ثابت بھی بیچ میں ہے تو یہ ہم ان کو اٹھاتے ہیں باقیوں کو یہ دوستو ہم نے ساری گھٹھلیاں ان میں سے اٹھا دی ہیں اور فین کی مدد سے یہ جو بیچ میں کچھ رہا ہے ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی کچھ رہا ہے اس میں فین کی مدد سے اس کو نکالیں گے ہم یہ فین کی مدد سے ہم نے نکال لیا ہے کچھ رہا کچھ ثابت بھی جو کٹھالی کٹھلیاں تھیں وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئی ہیں تو یہ سولر والا فین ہے ہمارے گاؤں میکلوں کی بیجلی بغیرہ نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ رہا ہے یہ صاف جوار ہے عام دیسی جوار یہ گاند جو باریک تھا وہ دور چلے گیا اور دانیں بچ گیا ہیں یہ سائیڈ پہ گھٹھولی ہیں یہ ہم نے ایک توڑے میں ڈال لی یہ جو صاف جوار تھی یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری جوار ہے دیسی اس کی روٹی بھی بنتی ہیں لیکن بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس پہ تو کوئی نہیں بنا تھا آج کال پہلے پرانے لوگ تو بناتے تھے تو تھینکیو دوستو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا جزاکاللہ